پوری میں بھگوان جگنات کے مندر کا درتمنڈار کو آج پھر سے کھولا گیا کہا جا رہا ہے کہ اس درتمنڈار میں ہیرے جوارات سے بڑے چھے بڑے بڑے بخ سے ملے ہیں جن کو بعد میں کھول کر اس دھن دولت کی کتنی قیمت ہے کہ آنکھی جائے گی پچھلی بار اس درتمنڈار کو چیلیس سال پہلے کھولا گیا تھا مگر بخصوں میں رکھے سامانوں کی گنتی اور قیمت کا آخرن سن اٹھارہ سو پانچ میں کیا گیا تھا اب ایک بار پھر سے یہ موقع آیا ہے جب اس درتمنڈار میں رکھے کھا جانے کی گنتی کر قیمت کا انوان لگائے جائے گا بھگوان جگنات مندر کے سرحسمیں کھا جانے کی کہانی کو اجاگر کتی یہ ہماری ریپورٹ دیکھئے سونے کے پہل سونے کا ہاں پھر کھلا پوری میں رتن بھنڈار پھر ایک بار پوری میں بھگوان جگنات مندر کا رتن بھنڈار کھولا گیا اس بار رتن بھنڈار میں موجود آبھوشن اور قیمتی سامان کو ارس تھائی سٹرانگ روم میں شفٹ کیا گیا ہے اس دوران بھکتوں کے لیے مندر میں انٹری بند کر دی گئی تھی جس کی سوچنا ایک دن پہلے ہی دے دی گئی تھی اس سے پہلے چودھا جولائی کو چھالیس سال بعد رتن بھنڈار کھولا گیا تھا راجی سرکار نے گیارہ سدسیہ سمیتی بنائی تھی دوپہر ایک بچ کر اٹھائیس منٹ پر رتن بھنڈار کا پہلا دروازہ کھولا گیا لکڑی کے چھے بکسوں میں سامان شفٹ کر کے انہیں سیل کر دیا گیا دراصل مندر کے تہکانے میں ایک بہاری اور ایک آنترک ککش ہے جس میں رتن رکھے گئے ہیں پہلے بہاری ککش کھولا گیا تھا وہیں آج آنترک ککش کھولا گیا اس دوران اسثانیہ پرشاسن کے ساتھ ساتھ اے ایس آئی کی وشیش ٹیم بھی موجود تھی پوری کا جگننات مندر بارہوی صدی میں بنا تھا 1197 میں اڑیا شاسک نے صرف ورطمان روپ دیا تھا کہا جاتا ہے کہ بارہوی صدی میں مندر کے بننے کے بعد پندرہوی صدی میں سوریون شی راجہ مہراجہ کپیلیندر دیو نے مندر کو کافی دان دیا تھا اب مندر کے رتن بھنڈار کو کیوں کھولا گیا ہے وہ سمجھ یہ دونوں ککشوں میں موجود پہلے رتنوں کو باہر نکالا گیا اب اے ایس آئی کی ٹیم ککشوں کے اندر جائے گی اور جانج کرے گی رتنوں کی جانج کی جائے گی وکس کال کے ہیں یہ پتا کیا جائے گا کئی رتن باروی شتابدی کے بتائے جا رہے ہیں رتن بھنڈار کی سمپتی کا لے خا جھوکا بھی کیا جائے گا حالانکہ شردھا اور سورکشا کا دھیان رکھتے ہوئے ان کی قیمت کا آکلن نہیں کیا جائے گا اس سے پہلے 1978 میں ان رتن بھنڈار میں رکھے گہنوں کی لسٹ بنائے گئی تھی لیکن ان کی اتنی ڈیٹیلنگ نہیں ہوئی تھی 1978 میں رتنوں اور آبھوشن کی گنتی میں بہتر دن کا وقت لگا تھا کل 747 طرح کے آبھوشن ملے تھے کریب 140 کلو سونا 256 کلو چاندھی کے برطن بھی ملے تھے لیکن 46 سال پہلے کھلے رتن بھنڈار کی پرکریہ پوری نہیں ہوئی تھی گنتی کے لیے تیروپتی مندر سمیت باہر سے بلائے گئے الانکار وشیشگی بھی رتن بھنڈار میں رکھے گئے کئی آبھوشنوں کا سہی آکلن نہیں کر پائے تھے سال 2018 میں تدکالین نوین پتنائک سرکار نے پھر رتن بھنڈار کو کھولنے کی پہل کی تھی لیکن صرف رتن بھنڈار کے دھاچے کا ہی جائزہ لینے کیلئے نہ کیا بھوشنوں کی انونٹری بنانے کیلئے تو اس بار یہ پہلا موقع ہوگا جب بکسوں میں رکھے رتنوں کی اتنی ڈیٹیلنگ سامنے آئے گی جس کا انتظار سب ہی کو رہے گا بیورو ریپورٹ وستانیوز پوری میں سموزی کنارے بارویں سادی میں بنا بھگوان چگنات کا یہ مندر سیکھڑوں سالوں سے راجہ مہاراجاؤں اور اجنتہ کی آستھاتہ بڑا کیمر رہا ہے راجی مہاراجاؤں کے دان سے سمرد مندر کے کھجانے کو مغلوں اور افگانوں نے کئی بار لوٹا تھا مگر انگریز شاہسکوں نے اس کھجانے کو سرکچت کر پندتوں اور مندر کے ورستہپوں کو سوپا ہے حال کے لوگ سوا چناؤں میں بھی یہ رت بھنڈار راز دیتی کا مدہ بنا تھا جب پی اے موڈی نے اس بھنڈار کی چابی کہا ہے یہ ساوجرک طور پر پوچھا تھا